مال روڈ پھر احتجاج روڈ بن گئی پنجاب اسمیلی کے سامنے مظاہرین کے ڈیرے سروس ٹرکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہلتھ ورکرز کا پنجاب اسمیلی کے سامنے دھرنا چاری مظاہرین کے ایسی سٹی سے مظاہرات ناکام ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر ایرگیشن سیکیٹریٹ سے پنجاب اسمیلی کی جانب ریلی کنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الاؤنس بحال کرنے کا مطالبہ حکومت کے خلاف شدید ناربازی احتجاج اور دھرنوں کے باعث شہر میں ٹرافک درہم برہم فیصل چوک پر دھرنے کے باعث مول ڈوب کے طرح کی سڑکوں پر گاریوں کی لمبی لمبی کتاریں شہریوں کی اپنی مدد آپ راستہ کھلوانے کی کوشش بھی ناکام لیڈی ہیلتھ ورکر ڈنڈے لے کر چڑھ دوڑی شہری نے بھاگ کر اپنی جان بچائی یہ دھرنا نہیں بلکہ اس میں سیاسی مقاصد کار فرما ہے مجھے ہیلتھ ورکر میں سے ایک خاتون نے دھمکی بھی دی تھی سب کم ہونے کے باوجود دھرنا سمجھ سے بالاتر ہے سرویس سٹرکچر کی فہرست مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی لاہور نیوز سے گفتگو بلدیہ عزمہ اور محکمہ بلدیہ کی آبسی چپکلش کا خامیاسہ عوام بھوگتنے پر مجبور سات ماہ گزر گئے چار سو ترقیاتی سکیموں کی منظوری نہ مل سکی سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار گلی محلوں میں مسائی کی بھرمار میئر لاہور نے محکمہ بلدیہ کے طرز عمل کو غیر قانونی کراتے دیا جوڈیشل کمیشن ہم نے نہیں بنانا ریپورٹ واپس لے جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سیشن جد ساہیوال کی ریپورٹ پر جواب سانہے مورل ٹاؤن پر جوڈیشل کمیشن حکومت نے بنایا آپریشن ساہیوال پر کیوں نہیں بنایا جا رہا آدالتِ آلیا کا استفسار آخری بار پوچھ رہا ہوں پنجاب حکومت نے کمیشن بنانا ہے یا نہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم آپریشن ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے درخواست مسترد انصاف کے نام پر ہماری تزلیل نہ کی جائے وزیراعظم ہم سے ملاقات کر کے ہمارے مطالبات سنیں ملک کی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے سکتی ہے تو ہم بھی ایک سو پچاس دن بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سڑکو پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو سانہی مورل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیشٹا شہباز شریف جی آئی ٹی کے سامنے پیش بیان کلم بند کروا دیا سابق وزیراعظم 45 منٹ تک جی آئی ٹی کے رگرو موجود رہے ایڈی خاجہ کی سربراہی میں ٹیم نے بیان کلم بند کیا نواز شریف بھی شامل تفتیش جی آئی ٹی آج کوٹ لکپت جل میں بیان ریکارڈ کرے گی خاجہ آصف اور ویس رشید اور رانسنا اللہ پہلے ہی بیان ریکارڈ کروا چکے پیچاسی اینشاہیدین اور نوے پولس ملازمین کا بھی بیان کلم بند ہو چکا سانہی مورل ٹاؤن ملکی تاریخ کا بدترین سانیہ ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے جی آئی ٹی غیر جانبدار ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جسٹیس باکڈ نشفی کمیشن بھی سابق حکومت کو قصور بار قرار دے چکا پاکستانی عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد کی میڈیا سے گفتگو کپتان کی بچت سکین کو بھی وسیم اکرم پلس نے ہوا میں اڑا دیا سردار اسمان بوسدار نے ایوان وزیراعالہ کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے کا نیا فرنیچر منگوا لیا تنسا شریف بھی اپنے گھر کے لیے سترہ لاکھ کا فرنیچر بھیجوا دیا ارہکی نے اسیملی کی تنخواہوں میں ترمیم کا معاملہ بھی گول تنمیم شدہ بل گورنر کو ابھی تک نہ بجوایا جا سکا بل میں وزیراعالہ کو مراہد دینے کے خلاف وزیراعظم نے ناراض کی کا اظہار کیا تھا عبدالعلم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیح آمدن سے زائد اصار ساجات کیس میں پیشی ریفرنس کب پیش کریں گے عدالت کا اس افسار تحقیقات کی فائنل ریپورٹ کے بعد ریفرنس دائیت کیا جائے گا نیپ پروسیکیوٹر کا جواب اظہار جرجہتی کے لیے کارکنان کی احتساب عدالت کے باہر نارے بازی راہنما پی ٹی آئی شیف صدی کی بولے کہ علیم خان ایف پی آر سمیں تمام معلومات دے چکے نیپ ابھی تک اپنے ریپورٹ پیش نہیں کر سکا جلد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت گائیت کریں گے سانہی نیوزیلنڈ میں شہید ہونے والا سحیل باقبانپورا کا رہائش یہ نکلا کیمیکل انجینئر سحیل شاہد دو سال قبل فیملی سامیت نیوزیلنڈ گیا مئیت جمعے کے روز لاہور لاچ جانے کا امکان ہے علاقے میں سوگ کا سما والدہ بہن بھائی غم سے نڈھال سانہیہ کے خیلاف پنجاب حکومت کا آج سوگ اہم سرکار امارتو پر قوم پرچم سرنگو ہیں شہید سحیل کا پنجاب یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ آدھا نواز شریف کے بازو میں درد کی شدت میں کمی جیل میں معمول کے مطابق چیک اپ ہوا شوگر نارمل جبکہ بلڈ پریشر تھوڑا زیادہ رکوج ہوا جیل ڈاکٹرز کا ادبیات جاری رکھنے کا مشورہ ذاتی مولیش ڈاکٹر ادنام بھی جیل آئیں گے دونوں بڑی جماعتوں والے اب زمانت چاہتے ہیں نواز شریف کو ملکہ کوئی ہسپتال پسند نہیں ہسپتالوں زیاب ان کو بدبو آتی ہے شہباز شریف نے این ایرو لیا یا نہیں مجھے علم نہیں لیکن مانگتے دیکھا ہے شیخ خرشید کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس ایف بی آر کے چھاپوں سے تاجر خوف زدہ ہیں وزیر صاحب ایف بی آر کو دیئے گئے ایک تیارات میں ترمیم کریں ٹیکس دینے والے تاجر اب عزت مانگ رہے ہیں صدر لاہور چیمبر علماس حیدر کا وزیر مملکت ریوی نیوز سے مطالبہ ہما تظر بولے کہ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گرد گھیرہ تن کرنا ناگوزیر ہے چالیس فیسر ٹیکس براہ راست ہیں جو ادا نہیں کیے گئے حکومت تاجروں کے جائز مطالبات پورے کرے گی توہینِ عدالت کی درخواستوں پر سما دی جی الڈی اے عدالت پیش کیا ہم توہینِ عدالت کی درخواستیں دو دو سال چلائیں گے عدالت کا آمنہ عمران خان سے استفسار آئندہ محتاط رہوں گی ذریعہ التوا درخواستوں پر فیصلہ کر دیا ڈی جی الڈی اے نے مشروط معافی مانگ لی عدالت میں توہینِ عدالت کی درخواست نے پٹا دی لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس زمانت خارج ہونے پر ملزم کے فرار کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی وکلا ملزم کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ٹیمارٹر کے بعد سبز مرچ نے سر اٹھا لیا سرکاری ریٹس بھی نظر انداز منمانے ریٹس مقرر سبز مرچ دو سو پہچاتر روپے فی کلو میں فروقت ہونے لگی ستتر روپے کلو والا ٹیمارٹر نوے روپے میں ملنے لگا شہری برائلر گوشت دو سو چھبیس روپے کلو خریدنے پر مجبور میک میں بلدیات کی ہفتہ صفائی موہم کا آغاز وزیر قانون اور ٹی سی لاہور نے جی سی یونیورسٹی میں افتدہ کر دیا راجہ بشارت اور سہلیہ سعید نے جھاڑو بھی لگایا راجہ بشارت کہتے ہیں کہ شہر لاہور کو ساف ستھرا بنائیں گے دہات میں بھی کلین این گرین موہم کا آغاز ہوگا ہمیں اپنے ایٹھ دکیٹ بھی ماہور کو ساف ستھرا رکھنا ہوگا اور جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شجات اور بہادری کی لازوال مثال پاک فیضایہ کے پائلٹ ایم ایم آلم کو ہم سے بچھڑے پانچ برس بھی تیر